بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة آل عمران آیت نمبر 140 بسم اللہ الرحمن الرحیم این یمسسکم قرح فقد مسل قوم قرح مثلو و تلک الایام نداولوها بین الناس و ليعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء واللہ لا يحب الظالمین و ليمحص اللہ الذین آمنوا ویمحق الكافرین ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم اللہ الذین جاهدو منکم ویعلم الصابرین وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَا الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ انْ تَلْقَوُوا فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولُ اَفَإِمَّا تَأُوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ اَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْ قَلِبْ عَلَىٰ اَقِبَيْهِ فَلَنْ يَذُرَّ اللَّهَ الشَّيْعَاءَ وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ناظرین و ناظرات مؤمنین اکرام بسم اللہ سے و ناس تک سخاوت القرآن کے نام پر الیکٹرانیکلی شروع ہونے والے درس تفسیر قرآن وجید کی آج نشست نمبر پچھتر کا آغاز بارویں روزے کو صورت آل عمران کی آیت نمبر ایک سو چالیس سے ہو رہا ہے کل کے درس میں ارز کیا تھا کہ اللہ نے ذکر شروع کیا تھا اوحد کا زمناً ذکر کر دیا بدر کا اور بتایا کہ بدر میں جو پانچ ہزار فرشتے تم پر نازل کیے اس لیے کہ تمہارے حوصلے بھی بلند ہوں تمہارے دل بھی مطمئن ہوں تم شکر بھی کرو اور پہلی جنگ تھی کفر کے خلاف تمہارا روب بھی بیٹھ جائے کفار کے دلوں پر آج کے درس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بعض مسلمانوں نے اوحد میں کیونکہ زخم بہت آئے حضور کو بھی زخم آئے طولہ زخم تو حضور کو آئے یہاں یہ جو ریکارڈ پہ ہیں یعنی جو ویزبل تھے اور حضرت علی علیہ السلام کو اتنا بپھرے ہوئے شیر کی طرح پوری زندگی بھی نہیں دیکھا گیا یہ اتنا اس وقت دیکھا گیا جب پتا چلا کہ میرے بھائی زخموں سے بالکل چور چور ہو چکے ہیں تو کہتے ہیں کہ اتنا ابو الحسن کو کبھی بھی غصر میں نہیں دیکھا بلکہ یہ وہی جنگ ہے کہ جس میں اہل سنت والجماعت نے بھی لکھا ہے شیعوں نے بھی لکھا ہے کہ جب ایک گروہ بھاگ رہا تھا تو وہ یہ کہتا ہوا بھاگ رہا تھا کہ کیونکہ ابھی ابھی ہم نے سنا ہے کہ قد قتل محمد فرجے اوہ ابھی کوئی آواز دے رہا تھا کہ محمد تو مارے گئے اب ہم نے یہاں لڑکے کیا کرنا ہے تو وہ یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ محمد مر گئے تو ہم نے لڑکے کیا کرنا ہے اور علی یہ کہتے ہوئے تلوار لہراتے ہوئے آ رہے تھے کہ اگر محمد مر گئے تو جی کے کیا کرنا ہے یہ بقاعدہ شیعہ نے بھی لکھا ہے سنیوں نے بھی اس کو لکھا ہے اور اس دن حضرت علی کو بڑا خصے میں دیکھا گیا اور حضرت علی علیہ السلام جب تشریف لائے تو بقاعدہ آپ کے خصے کو روکنے کے لیے جبریل آئے ہے یہاں پر کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ اب الحسن بالکل لیفٹ رائٹ تباہی مچا دیں جب ان کو یہ پتا چل گیا ہے کہ میرے بھائی کا یہ عالم ہو گیا اور یہی وجہ ہے کہ مولا علی کے جو انشاءاللہ مجالس جو پانچ آئیں گی چار روزہ اور پانچ مجالس انشاءاللہ جو آ رہی ہیں ان میں میں ارز کروں گا کہ مولا علی کو جو بڑا ناز تھا وہ فرماتے تھے میں نے دونوں ہاتھوں سے لڑائی کی ہے کہ واحد مجاہد ہے جو اپنے ڈیفنس کے لیے ہاتھ یوز نہیں کرتا بلکہ آفنس کے لیے یوز کرتا ہے آپ نے دونوں ہاتھوں کو دونوں ہاتھوں میں تلوارے پکڑ کے میں لڑا بلکہ آفنس کے لیے ہاتھ بلکہ آفنس کے لیے ہاتھ بلکہ آفنس کے لیے ہاتھ میں یہی ہے کہ دو دو نیزوں کے ساتھ مولا علی نے حضور کو اٹھایا اپنے ہاتھوں پر اور یوں بلند کر کے کہا کہ ایوہ الناس لوگو حازہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ تو یہ زندہ ہے تم کہہ رہے تھے کہ مر گئے یہ میرے ہاتھوں پر زندہ ہیں نبی کو جوش آیا نبی نے علی کے ہاتھوں پر یہ جملہ کہا کہ آپ نے یہ آیت تو پڑھی ہے ناب الحسن حل جزاء الاحسان اللہ الاحسان اس واقعے کو بھی یاد رکھنا اس آیت کو بھی یاد رکھنا جب غدیر خم کے موقع پر مولا نے کہا یاب الحسن ہاتھ یدی اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے تو آپ نے کہا یا رسول اللہ یہ سب مجھے جانتے ہیں کہا آپ کو یاد ہے نا میں نے کہا تھا حل جزاء الاحسان الاحسان اوہد میں رسالت خطرے میں تھی امامت نے اٹھایا تھا آج امامت کو خطرہ ہے رسالت اٹھائی یہ مولا حلی نبیوں نے پکارا علی منکر کی تباہی علی تیری قبر کے باہر علی تیری قبر کے اندر علی نعرہ حضری یو علی اسی جنگ اوہد میں حضرت علی علی کو ظلفقار ملی جبریل آئے اور یہ کہتے ہوئے آئے لا فتا اللہ علی لا سیف اللہ ظلفقار تو یہ وہ جنگ ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو زخم بڑے لگے تھے تو اللہ نے فرمایا اگر آج تمہیں زخم بہت نظر آ رہے ہیں تو پچھلے سال بدر میں ان کو بھی تو زخم بڑے لگے تھے گھبرا کیوں رہے ہو پھر ان کو زیادہ زخم لگ جائیں گے تو اونچ نیچ جنگ میں تو ہوتی ہی رہتی ہے ہر جنگ میں یہ نہیں ہوتا کہ زخموں سے سالم واپس پلٹاؤ تو یہ اس کی طرف ذکر ہے ملاثر فرمائیں ایم سسکم قرحن قرح قاف راحا دم القروح والجروح پڑھا تھا نا شرح علمہ میں دم القروح والجروح معاف ہے یہ زخموں کا تھوڑے پھنسیوں کا جو خون ہوتا ہے یہ معاف ہے قرح کہتے ہیں زخم وَإِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحُونَ اگر تمہیں زخم لگے ہیں فَقَدْ مَسَّلْقَوْمَ قَرْحُنْ مِثْلُوْ تو اسی قسم کے زخم بدر میں ان کافروں کو بھی تو لگے تھے وَتِلْكَ الْایَامُ نُدَاوِلُوْا بَيْنَ النَّاسِ اور ہمارا تو فقر بھی ایسے ہیں کبھی امیر غریب ہو جاتا ہے کبھی غریب امیر ہو جاتا ہے تِلْكَ الْایَامُ نُدَاوِلُوْا بَيْنَ النَّاسِ ہم ان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان وَلَيْا عَلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اور اس لیے بھی ہم بعض اوقات پھیرتے ہیں ان دنوں کو اور کبھی کبھی اتفاقاً مصیبت دکھا دیتے ہیں تاکہ اللہ جان لے کہ مومن کون ہیں وَيَتْتَخِرَ مِنْكُمْ شُهَدَاء اور کچھ کو تم میں سے شہادت پر بھی فائز کرے شہید بنائے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اور اللہ ظَّالِمُوں سے محبت نہیں کرتا ایک اور وجہ بھی کہ جو ہم نے تھوڑی سی دیر تمہیں دکھائی تھی شکست اس کی یہ وجہ تھی وَلَيُّ مَحِصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ تاکہ اللہ مومنوں کو تو خالص الگ کر دے وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور کافروں کا ستیا ناز کر دے ملیا میٹ کر دے ان کو مکمل طور پہ ختم کر دے یہ تھوڑا سا ٹیس تھا آپ لوگوں کا ہاری ہوئی جنگ جیتی ہے حضرت علی علیہ السلام ورنہ یار لوگ تو جو مورچے پہ بیٹھے تھے وہ خالد صاحب کی سربراہی میں وہ سب بھاگی گئے تھے یا سارے کے سارے بھاگ گئے تھے اَمْحَسِبْتُمَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ السَّابِرِينَ کیا تم نے گمان کر لیا ہے مسلمانوں کہ تم جنت میں جاخل ہو جاؤ گے حالکہ کہ اللہ نے تم میں سے مجاہدوں کو تو الگ کیا ہی نہیں وَيَعْلَمَ السَّابِرِينَ ابھی تو سابر بھی اللہ کے علم سے الگ پہچانے نہیں گئے گویا جب تک انسان مجاہد نہ ہو اور سابر نہ ہو تو جنت میں جا نہیں سکتا بے سبرا بھی جنت میں نہیں جائے گا اور غزوات سے فرار کرنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَئِتُمُوْهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اے مسلمانوں تم خواہش نہیں کرتے تھے کہ ہمیں راہِ خدا میں جہاد میں موت آئے تم کہتے تھے نا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ اور تم تو وہی تھے جو تمنا کرتے تھے موت کی مِنْ قَبْلِ أَنْتَلْقَوْهُ قَبْلِ اس کے کہ ملاقات کرے موت تم سے فَقَدْ رَئِتُمُوْهُ جس کی تم خواہش کرتے تھے پس تحقیق تم نے اسے دیکھ لیا رَئِتُمُوْهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ تو پھر خیرہ خیرہ یہ دیکھ کر کیا بتا رہے ہو تم جب کہتے تھے موت آئے راہِ خدا میں موت سامنے کھڑی ہے اور تم آنکھیں چُرا رہے ہیں وَمَا مُحَمَّدُ اِلَّا رَسُولُ یہ عجیب پیغام ہے نہیں ہے محمد مگر رسول یعنی ہمارے نبی کی پرائیویٹ لائف کوئی ہے ہی نہیں جو کچھ ہے اوفیشل ہے ہمارے محمد جو کچھ ہے رسول انہیں نہ مکی کہو نہ بدنی کہو نہ قرشی کہو نہ ہاشمی کہو نہ ابتہی کہو یہ جو کچھ ہے رسول ہیں یہ آیت بتاتی ہے کہ نبی کی زندگی کا ہر کام رسالت کا کام ہے قول قول رسالت ہے فیل فیل رسالت ہے اگر کسی کو محفل سے اٹھا دے تو محمد نے نہیں اٹھایا رسالت نے اٹھایا ہے اور کسی کو کندوں پہ سوار کر دے تو محمدیت نے نہیں رسالت نے سوار کیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ رشتوں ناتوں کی وجہ سے کبھی علی کو اٹھا رہے ہیں کبھی حسنین کی ناز برداری کر رہے ہیں کبھی بی بی پاک کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں جو ان کے ایکشنز ہیں سارے کے سارے رسالت کے ایکشنز ہیں قد خلط من قبل رسول ان سے پہلے بھی رسول آئے اگر یہ رسول مر جائیں یا شہید کر دیے جائیں ان قلب تم کیا تم واپس اپنے باپ دادا کے دین پہ پلٹ جاؤ گے پتہ چلا یہ دین صرف حضور کی زندگی تک نہیں ہے حضور جیسے محمد آتے رہیں گے دین محفوظ ہوتا رہے گا اگر یہ رسول مر جائیں جو بھی پھر جائے گا وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچاتا جو فرار کر جائے اس سے اللہ کو کیا نقصان ہے خود ہی کفر کی وادی میں جا رہا ہے خود ہی جنت کو پشت کر رہا ہے خود ہی رحمت کو پیٹ دکھا رہا ہے خود ہی اللہ رسول کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہ رہا اس میں اللہ کا کیا نقصان ہے وَسَّيَجْزِ اللَّهُ الشَّاکِرِينَ اور ان قریب اللہ تو شکر والوں کو باقاعدہ جزا دیتا ہے دینے والا ہے وَمَا كَانَ عَلِنَفْسِنَ أَنْتَ مُوتَا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کتاباً مُعجَّلَا اے مسلمانوں کیوں گھبرائے پھرتے ہو موت نے جب آنا ہے آ ہی جانا ہے یہاں بھی آئے گی گھر میں بھی آ جائے گی کتاباً مُعجَّلَا یہ لکھ دی گئی ہے جب لکھ دی گئی ہے تو ڈر کیسا ہے یہ نہ سمجھو کہ یہاں آ جائے گی اور گھر میں نہیں آئے گی کتاباً مُعجَّلَا وَمَنْ يُرِتْ صَوَابَ الدُنِيَا نُوتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِتْ صَوَابَ الْآخِرَةِ نُوتِهِ مِنْهَا جو دنیا کا ثواب چاہے ہم اسے دنیا دیتے ہیں جو آخرت کا ثواب چاہے ہم اسے آخرت کا ثواب دیتے ہیں وَسَنَجْزِ شَاکِرِينَ اور انقریب جو شکر والے ہیں ان کو ہم جزا دیتے ہیں وَقَعِيَمْ مِنْ نَبِيِنْ قَاتَلَ مَعُوْ رِبِّئُونَ کَثِير قرآن نے کہا اے مسلمانوں تم پہلے نہیں ہو کہ اس نبی کے ساتھ مل کر جہاد کر رہے ہو کتنے نبی گزرے ہیں قَاتَلَ مَعُوْ رِبِّئُونَ کَثِير اللہ کے کئی بندوں نے ان نبی کے ساتھ مل کر ان نبیوں کے ساتھ مل کر کثیر ربیوں نے کثیر رب والوں نے جہاد کیا ہے جہاد رب والا کرتا ہے شیطان والا نہیں کرتا فَمَا وَحَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وہ سابقہ انبیاء کے ساتھیوں نے تو کبھی اللہ کے راستے میں کمزوری نہ دکھائی حالانکہ مصیبتیں بھی آئیں وَمَا زَعُفُوا نہ وہ کمزور ہوئے وَمَسْتَقَانُوا نہ ان کے قدم لڑکھڑائے وَاللَّهُ يُحِبُّ السَّابِرِينَ اور اللہ سابروں سے محبت فرماتا ہے وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا اَنْ قَالُوا سابقہ انبیاء کے ساتھی مجاہدوں کا تو صرف یہ نعرہ تھا رَبَّنَا قْفِرْ لَنَا ظُنُوا بَلَا بارِ الٰہا میدان جنگ میں آگئے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف کر وَإِسْرَافَنَا فِي عَمْرِنَا جو ہم سے فضول خرچی ہو گئی جو ہم سے اسراف ہو گیا اپنے نفسوں کے بارے میں اپنے عمر کے بارے میں اس کو بھی معاف کر وَثَبِّتْ عَقْدَامَنَا اور ہمارے قدموں کو سبات عطا کر وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ اور کافر قوم پر ہمیں فَتَعُ وَنُسْرَتْ عَتَا فَرْمَا فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنِيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ مسلمانوں غور کرو صحابے کا جو انبیاء تھے وہ تمہارے نبی سے چھوٹے تھے ان کے ساتھیوں نے دنیا بھی لے لی آخرت بھی لے لی خَسَرْتُمُ الدُّنِيَا وَلْآخِرَةِ تم دنیا بھی برباد کر رہے ہو ہمارے محمد کو چھوڑ کر آخرت بھی تباہ کر رہے ہو جہاد سے رخ موڑ کر فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنِيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ کتنا ان کو اچھا مل گیا دنیا کا ثواب اور خوبصورت ثوابِ آخرت وَاللَّهُ یاد ہے نا وَزُلْزِلُو ان کی زندگیوں میں تو زلزلے آگئے تھے اَمْ حَسِبْتُمْ عَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ کیا تم سمجھتے ہو گمان کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤگے وَلَمَّا يَعْتَكُمْ ابھی تو وہ مصیبتیں تمہارے اوپر آئی نہیں جو ان پہ آئی تھی مَسَّتْهُمُ الْبَعْسَاءُ وَزَّرَّا وَزُلْزِلُو حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ مَتَا نَصْرُ اللَّهِ عَلَى نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبِ شَابَاشِ وہ ان کو تو یاد کرو وہ کیسے مجاہد تھے سابقہ انبیاء کے ساتھی اور تمہیں کیا ہو گیا ہے آخری آیت اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے یعنی جو نبی کے ساتھ دے دے وہ ہوتے ہیں محسن سمجھئے گا اور وہ نہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے ساری دنیا اللہ سے محبت کرتی ہے نبی کے ساتھ دینے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے ابو طالب سے اللہ محبت کر رہا ہے خدیجت القبرہ سے اللہ محبت کر رہا ہے علی مرتضی سے اللہ محبت کر رہا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا ایواللہ ایواللہ دین آمنو ان تتیعواللہ دین کفروں اے ایمان والوں اگر تم پیروی کرلو کافروں کی یردوکم علی آقابکو تو تمہیں الٹے پاؤں الٹے مو پھیر کے لے جائیں گے اللہ اکبر فتن قلبو خاسرین اور تم پلٹو گے تو گھاٹے والے ہو کر تھپکی دے دی بل اللہ مولا کو بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے وہو خیر ناصرین اور اللہ تمہارا بہترین مددگار ہے یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا قرآن و رمضان کا ہم نے اس درس نمبر پچھتر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما بارمہ روزہ ہے یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما ہماری نمازوں کو قبول فرما ہماری تلاوت و قرآت کو قبول فرما افطار و سہر کو قبول فرما جتنے مومنین گیارہ دن کے لیے افطاریاں لائے اور آج بھی اولاد علی شاہ کا خاندان افطاری لائے گا یا اللہ ان افطاریوں کو قبول فرما سید سخی حسین شاہ کی طرف سے جو سہری میں لنگر لگ رہا ہے یا اللہ سخی حسین شاہ کے رزق و مال میں برکت عطا فرما ان کے والدین شریف ہیں ان کو جوار اہل بیعت میں جگہ عطا کر ان کی مرہومہ زوجہ کے درجات بلند فرما اور سلمہ باجی کے والد عبد الرشید صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما ان کی والدہ کو شفائے کلی عطا فرما آغا مختار حسین کو ان کی زوجہ کو چٹھے صاحب کی والدہ کو ان کی دونوں بچیوں کو کمل کو اور سندس کو ان دونوں کو شفائے آپ فرما زاکرہ زرینہ بانوں کو شفائے آپ فرما انجم رضا شاہ صاحب کو شفائے آپ فرما مخصود جعفری صاحب کو شفائے کلی عطا فرما خابر علی خابری صاحب کو سجاد جعفری صاحب کو مکمل طور پر شفائے آپ فرما اور ہمارے حبیب رزوی عالم رزوی حبیب رزوی ان دونوں کو شفائے کامل و آجل عطا فرما راجہ شہزاد حسن کو مکمل طور پر علی اکبر رزوی کو مکمل طور پر شفائے آپ فرما یا اللہ جن دیگر مومنین نے خاص طور پر دعائیں لگائی ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ ہمارے عویس بٹ حیدری کو بہت زیادہ رزق عطا فرما ہمارے خالد بٹ پوم حیدری کو بھی بہت زیادہ رزق عطا فرما یہ کشتی آل محمد پر سوار ہوئے ہیں یا اللہ ان کو کسی کے سامنے محتاج نہ فرما یا اللہ اس درس میں تشریف فرما آغا مختار حسین کے مرہومین کی مغفرت فرما چٹھا صاحب حاجی محمد نظیر چٹھا کے مرہومین کی مغفرت فرما سید مقصود حسین شاہ جعفری کے مرہومین کی مغفرت فرما سید عزاز علی اور حاجی سید امتیاز حسین شاہ نقوی کے مرہومین کی مغفرت فرما سید سقی حسین شاہ کے مرہومین کی مغفرت فرما حافظ مبشر نظیر کے مرہومین کی مغفرت فرما علی رضا نجفی کے مرہومین کی مغفرت فرما اور ہمارے زین خان رضوان اللہ خان ہشتی کے مرحومین کی مغفرت فرما حسن چٹھا کے مرحومین کی مغفرت فرما زبیر گوندل کے مرحومین کی مغفرت فرما ہمارے بھائی جاوید حسین صاحب جو خصوصی طور پر آج انہوں نے بیتوتا کیا ہے شبیداری کی ہے یا اللہ ان کی اس شبیداری کو خدمت کو حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ان کے والدین شریفین کے درجات بلند فرما ان کے خسر معظم کے درجات بلند فرما ان کی خوشدامن کو صحت کلی عطا فرما ان کے بچوں کو بیگم صاحبہ کو ان کی بہو کو اپنی حفظ و امان میں رکھ یا اللہ حاجی سید امتیاز حسین شاہ صاحب کے رزق و مال میں برکت عطا فرما صحت کلی ان کو بھی عطا فرما ان کی بیگم صاحبہ کو بھی ہماری بہن کو صحت کلی عطا فرما حاجی سلامت علی صاحب کو بھی صحت کلی عطا فرما ہمارے ماسٹر نیاز آمد صاحب جنہوں نے علم بلند کیا ہے پے آف کا یا اللہ ان کے رزق و مال میں برکت عطا فرما ان کی زندگی میں موجزے عطا فرما خالد برد پومے جو آج تشریف لائے ہیں یا اللہ ان کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرما جتنے مومنین پانچوں نمازوں میں آ رہے ہیں سپارے میں آ رہے ہیں درس قرآن میں آ رہے ہیں دعا افتتاہ میں آ رہے ہیں یا اللہ ان سب کو جزائے خیر مرحمت فرما جن جن مومنین نے دونیشن دے دیا ہے ان کا دونیشن قبول فرما باقی مومنین کو دونیشن دینے کی توفیق عطا فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرما ہمیں توبت النسوحہ کی کشتی پر کیونکہ اشرہ توبہ شروع ہو چکا ہے ہم سب کو اس کشتی توبہ پر سوار فرما سابقہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ امام زمانہ کے ساتھیوں میں ہمارا شمار فرما دائش القاعدہ اور دہشت کر جماعتوں کو برباد فرما شام عراق کے حالات کو صدار دے پاکستان میں بجلی کے مسئلے کو حل فرما دائشتگردوں کو ختم فرما سرحدوں کی پاکستان کی حفاظت فرما یمن میں بہرین میں افغانستان میں امن کر یا اللہ آخری دعا یہ ہے اس رمضان کو ہم سب کے لیے ہماری زندگی کا بہترین رمضان قرار دے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم جو لوگ آن لائن سن دیکھ رہے ہیں یا اللہ تُو ان کے ناموں سے واقف ہے تُو ان کی حاجتوں سے آشنا ہے مجھے یہ خبر ملی ہے کہ ماشاءاللہ ہماری ویورشپ بہت بڑھ گئی ہے ہزاروں لوگ لائف دیکھتے ہیں ہزاروں یا اللہ ان ہزاروں کی جو ہوائج شرعیہ ہیں جو آسٹریلیا میں دیکھ رہے ہیں انڈیا میں دیکھ رہے ہیں عراق میں ایران کے اندر پاکستان میں خاص طور پر یورپ وغیرہ میں نارتھ امریکہ میں یا اللہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما اور ہمارے اس آوٹ ریچ پروگرام کو علمہ دی ٹی وی کو علمہ دی سنٹر کو علمہ دی فاؤنڈیشن کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی اتا فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العليم